ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں مورا مولحرام کی سپیشل ٹرانسمرشن مورننگ شو میں آپ دیکھ رہے میرا بادشاہ حسین ہے میرے پروگرام میں میرے پیارے پیارے مہمانوں نے اور ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے میں ملواتی ہوں نوہ خوان ہے بہت خوبصورت آواز ہے اور یہاں پر بیٹھے ہیں زیا عباس صاحب کیسے زیا بھائی اور بہت شکریہ اور ان کے برلکل برابر میں تشریف کر رکھتے ہیں سلمان بشیر صاحب اور یہ بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں نوہ خوانی کرتے ہیں اسلام علیکم سلمان کیسے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ میرے بھائیو آپ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر اپنی بہن کو خوش آمدید کہتی ہوں اور زاکرہ اور زبردست خوبصورت انداز ہے ان کی گفتگو کا اور ڈاکٹر خانم سیدہ قاظمی صاحبہ اسلام علیکم ماشاء اللہ اسٹارڈ آف پروگرام میرے ساتھ میری بہن رہی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آج ساتھ محرم کو انہوں نے بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام کا عوشہ زادہ قاسم کا ان کی مہندی کا ذکر ہوا اور پھر عوشہ زادہ قاسم کے والد امام حسن کا ذکر خوبصورت انداز میں کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کا نام قاسم کیوں رکھا ان کا بیان اور امام حسن حسین تو ویسے ہی محبوب کے محبوب تھے اس میں کوئی شک محبت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کیونکہ معلوم تھا جیسے میری بہن نے بہت اچھی بات کی یہ واقعہ نہیں حقیقت ہے پہلے سے ہر چیز جس طرح دنیا بنی تخلیق ہوئی انبیاء اکرام آئے اصحابہ اکرام آئے پیغامرہ اندین آئے واقعات جو ہیں وہ جتنے بھی حقیقت سے منصوب ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یوسف علیہ السلام کا یہ سب ایک پہلے سے میرے رب کی کریشن تھی کیونکہ مقام امام حسین دینا کربلا کا ذکر کرنا تھا ہر زبان نے یہ تر ہونا تھا اور ہر سال یہ تر ہونا تھا اور ہمارے ذکر میں یہ دکھ ہر لمحہ ایک یاد کی محبت کی صورت میں بیان ہونا تھا یہ میرے رب نے لکھ دیا تھا تو میں اپنی بہن کے پاس ایک بار پھر جانا چاہوں گی شاید میری اتنی نولیج نہیں ہے اور جب دین کی بات آتی ہے تو تحمل اور تحریر اور لفظ کی ادائیگی میں اوچ نیچ ہوتی ہے تو کسی کا دل نہ دکھ جائے اس کو ہمیں ذرا مت دے نظر رکھنا ہوتا ہے کربلا کا مقام میں کہتی ہوں چاہے وہ اس حول میں آتا ہو یا نہ آتا ہو چاہے اس کا دین یا مذہب کچھ بھی ہو یقین کریں جب یہ ذکر ہونے لگتا ہے آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی یہ واقعہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ ذکر کرتے ہیں تو گلا بھر جاتا ہے دل دکھی ہو جاتا ہے جب میں سکینہ کا ذکر کرتی ہوں علی اکبر کا ذکر کرتی ہوں شہزادہ اصغر کا ذکر کرتی ہوں جھولے میں معصوم اصغر کا ذکر کرتی ہوں اور لب سے ایک پانی کی بوند کو ترستی سکینہ کا ذکر کرتی ہوں علی عباس کا ذکر کرتی ہوں وہ پانی ابھی تک تکرا رہا ہے ترپ رہا ہے کہ میرے رب مجھے حکم دے دیتا تو میں وہ مشکیزہ جو علی عباس لے جاتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی وہ شرمندہ ہو رہتے کہ میں کیسے جاؤں بغیر پانی کے اس خیمے میں جو چھوٹی ننی سکینہ انتظار کر شہر میرے الفاظ میرا ساتھ اپنی بہن کی طرف چلتی جزاک اللہ الاحسان اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اتنے محبوب گھرارے کو ہم سب کے لئے منتخب کیا ہماری راہ ہدایت کے لئے ہماری تربیت کے لئے تعلیم کے لئے اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں ایسی محبت ایسے ازداری والی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کروایا اس کا بہت بڑا احسان ہے اور احسان کا ذکر کرنا چاہیے لیکن ہمارے پاس احسان کا ذکر تنز و مزاق میں کیا جاتا ہے کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی کہتے ہیں کسی کی تکلیف کا مزاق نہیں مزاق کرنا آئمہ کی نظر میں گناہ عظیم اللہ تعالیٰ اللہ ہم آف کریں دربار شام میں مزاق ہی ہو رہا تھا بی بیوں کا مزاق جب دندان مبارک پہ امام حسن کے سر اغدس پہ ان کے ہونٹوں پہ جب چھڑی ماری جا رہی تھی تو مزاق ہوا تو بست کہنے کو کربلا لوگ ایک یاد کی طرح منقض کر رہے ہیں لیکن ہم نے بھی درعال محمد سے کچھ معلومات کے متیخص کیے ہیں اور ہم بھی اتنا پڑھنے کے بعد یہ تمام جو ہمارے ساتھ مدارج لگ جاتے ہیں اور ہماری بہت زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت بڑے بڑے القابات سے نمازہ جاتا ہے با خدا ملی کوئی حیثیت نہیں کہ میں قسم کھاؤں صرف قسم کھانے کی حیثیت خاصیت اس ذات واحد کی ہے جو جانتا ہے کہ قسم کی اصل تعریف اور تحریر کیا ہے اس نے قرآن میں قسم کھائی میں نے ارادہ کیا ہے بے شک میں نے اعلان کروانا ہے عجر رسالت ادا کر دو مبدت محمد والے محمد ادا کر دو بے شک کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بھی اپنے عبادت کے ذریعے دلشکنی نہیں کریں بے شک حق بیان کریں جیسے کربلا میں حق بیان کریں دربار شام میں حق بیان کریں جناب زینب سلام اللہ علیہ اقیلہ بن حاشم بنت علی سے شروع کروں گے کہ آپ نے خدبے میں کیا جملہ کہا یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہا تو جس پہ اپنے آپ کو با اختیار بتا رہا ہے کیا تیرے اختیار میں کچھ ہے تو چلتی ہواوں کو روک سکتا ہے آئے 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 کیا بات تو ان شور شرابوں میں چلتی ہوئی سانسوں کو روک سکتا ہے یہ گھوڑے کی جو آوازیں یہ جانوروں کی جو آوازیں چرن پرند کی آوازیں تو روک سکتا ہے نہیں تو دن کو رات رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے وہ کیا پیغام دے رہی ہیں لہجہ مولا علی میں کہ ہم بھی کچھ نہیں تو بھی کچھ نہیں جو بھی کچھ ہے وہ ہے بے شک اور جو وہ ہے اس کا بیان ہم ہیں اس میں کچھ ہے اس نے تحریر کروا دیا ہم نے عمل بتا دیا میں نے بھی کہا تحریر علم اور عمل کی بیچ کی رہا ہے علم جو امام حسن مشتبہ کے بعد میرے مولا سیدہ سجاد نے ادا کی توک اور بیڑیاں پہن کی اللہ کیا وہ موت ذاتی طور پر تمام چیزوں کو ہٹا نہیں سکتے تھے کیا وہ پانی کو خیمے میں لا نہیں سکتے تھے کیا وہ جناب سکینہ جو اننا ما کے مزداق میں ہیں ان سے شمر کو دور ہٹا نہیں سکتے تھے انہوں نے بتایا کہ ظلم کے انتہا دیکھو اور حسین کا پیغام دیکھو امام حسین نے نوکہ سنہ پہ جانے کے باوجود بھی یہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا آفظ دراصل حقیقت کربلا کی حقیقت علی ان ولی اللہ اور کچھ بھی نہیں یہ پیغام ہے کیونکہ رسول نے کہا جو میں نے کہا اس پر عمل کرو کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں کتاب کہہ رہی ہے کتاب سے حدیث رسول آ رہی ہے حدیث رسول سے اقوال معصومین آ رہے ہیں اقوال معصومین سے تہذیب شیعہ تشکیل پا رہی ہے یہ میں آپ سب زاکرین نوہا خان جو پڑھ رہے ہیں کس کی مرون منت ایک خاتون کی اس زمانے کا سوشل میڈیا وہی پرنٹ میڈیا وہی الیکٹونک میڈیا وہی بی بی نے کیا درس دیا انسانیت کو برقرار رکھو بہت خوبصورت بات بہت پیاری بات انسانیت برقرار رہے گی تمہارے دل میں شیطان گھر نہیں کرے گا تمہاری عبادتیں سرور اور نور کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گی اللہ تم سے کیا چاہتا ہے مبدتِ رسانت مبدتِ اہلِ بیت اور یہ محبت ہی تھی کہ آج بھی ہر گھر پہ علم قائم ہے بے شک یہ محبت ہی ہے کہ مولا علی اکبر کا نوحہ ہمارے ہر جوان کی خوشی کے اندر پڑھا جاتا ہے یہ محبت ہی ہے کہ جنابِ سیدہ کی سنت کو جنابِ قاسم میں منتقل کر کے ہمارے گھروں میں مہنیوں کو سجایا جاتا ہے یہ صدقے کی بھی بہت بڑی تعلیم ہے کہ جب میں اس میں یہ بات بالکل شامل کروں گی کہ جب ذکر ہو رہا ہے سب کا تو ان کا ذکر کیوں نہ ہو جنہوں نے مدینے سے ہی اولاد یہ کہہ کے لے کے چلی ہو کہ یہ صدقہ ہے اللہ وہ صدقہ واپس نہیں لیتے بلکل سعداد سعداد پہ یہ واجب العین ہے وہ بتا رہے ہیں اور جنابِ عبداللہ آپ نے زمانے میں ایسی مثال دیکھی ہے کوئی ایسا بہنوئی ہو جو اپنے بیوی کے بھائی کو یہ کہے کہ آپ میری اولادوں کو لے کے جائیں اور جس وقت آلِ رسول کی بات آئے تو اس سے پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیں اللہ اللہ اور پھر آپ دیکھیں اس ماہ کا جگر اس ماہ کربلا اس ماہ کے جگر کی اوپر جس جگر میں ہم نے مستقل آگ لگائی ہوئی ہے یہ عزداری یہ در کو جلانا یہ بی بی کا گریہ کرنا شامِ غریبہ میں چادروں کا جانا جنابِ سکینہ کو تماشے لگنا خار اور خون پہ چلانا جو بیٹی یہ دیکھتی ہو کہ قرآن میں لکھا ہے یتیم ششہ پقت کرو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اس سر سے رضا کا چھن جانا یہ حقیقت ہی تو ہے آج ہمارے پاس اس انسانیت کو لوگ مجروح کرنے کی کوشش میں ہیں مسخت کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن یہ عزاز ہے اس دعائے زہرہ کا کہ ہمارے جوان ہمارے پیر ہمارے فقیر ہمارے گھر کی خواتین مستورات اور تمام کنیزان سیدہ غلامان امام علی علیہ السلام سید الشہدہ علیہ السلام یہاں تک کہ باروی حجت کے زمان میں ہمارے تمام جلوس تمام ماتم تمام چیزوں کی نظامت دی جاتی ہے کہ مولا آپ کی حفاظت میں ہے سب وہ حجتِ خدا ہیں اور یہ پیغام ہے عام کہ قوم اسی وقت پلتی پھولتی ہے اسی وقت حقیقت کو دہراتی ہے جب حقیقت میں ان کا امام پردہِ غیبت میں موجود ہوتا ہے اس لئے ازلِ اول سے لے کر ازلِ احس اصلت تک اصلت سے لے کر انتہا تک آخر تک اور ظہورِ قائمِ آلِ محمد تک ظاہر ہونے تک محشر تک محشر کے بعد تک ایک نام رہے گا میرا بادساہ حسین میری پیاری بہن نے آخر میں کہا میرا بادساہ حسین ہے امن کا مہر و ماں بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی ایسا بادساہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادساہ حسین ہے آپ محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں میرا بادساہ حسین ہے اور میری پیارا بھائی بہت خوبصورت آواز کا مالک اور میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں زیاء عباز بھائی اسلام علیکم بھائی کیسے آپ والیکم السلام اللہ کا شکر بہت اچھے ایک کلام شہزاد علی ازغیر علیہ السلام کی حوالے سے شہر علی بیت جناب زفر عباز زفر صاحب کا لیکھا باپ پیش کر رہا ہوں جھولے میں جاگتے رہے اس گھر تمام رات 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 رویا کیا خود سے کم قدر تمام رات جھولے میں جاگتے رہے اس گھر تمام رات جھولے میں جاگتے رہے اس گھر تمام رات مادر سجا رہی تھی تصور میں ایک دلھن آئے 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 قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات قاسم کے سر پہ پھول سجا کر تمام رات دینے آزان سبح ہا لہن میں رسول کے دینے آزان سبح ہا لہن میں رسول کے بے چین تھی شبیح ہے پیمبر تمام رات بے چین تھی شبیح ہے پیمبر تمام رات سغرہ وطن میں ہوگی میرے انتظار میں سغرہ وطن میں ہوگی میرے انتظار میں وہ رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات رو رو کے سوچتے رہے اکبر تمام رات آیا کی یہ بدل پہ سجا کر قریب شاہ آیا کی یہ بدل پہ سجا کر قریب شاہ زینہ کے لال جنگ کے زیور تمام رات زینہ زینہ کے لال جنگ کے زیور تمام رات گرنا تھا زخمی ہو کہ جہاں شہر کو وہ زمین گرنا گرنا تھا زخمی ہو کہ جہاں شہر کو وہ زمین ارے بالوں سے جھاڑتی رہی مادر تمام رات مجلس بپا ہو یا ہو شبِ غم بپا زفر مجلس بپا ہو یا ہو شبِ غم بپا زفر بہتا ہے آنسوں کا سمندر تمام رات بہتا ہے آنسوں کا سمندر تمام رات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلا محمد اللہ ابراہیم اللہ بات کریں گی ہم اس وقت وحاج کم سندھ ذاکر کے پاس چلتے ہیں وحاج جس طرح آپ نے میرے رمضان ٹرانسمیشن میں بہت سارے پیغمبر کا ذکر کیا انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اور اصحابہ کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں اور اب میں وحاج سے پوچھتی ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں وحاج آپ یہ بتائیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں زاکرہ صاحبہ نے بی بی زینب میں ختم کیا بی بی زینب کی فضیلت یہ تو فضیلت ہے کہ وہ مولا علی بی بی فاطمہ کی بڑی بیٹی رسول کی بڑی نواسی امام حسند حسین اور مولا بعض کی بڑی بہن ہے لیکن ساتھی ساتھ ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بات شہادت امام حسین امامت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر امام اپنے آنے کے بعد والے امام کو جو ان کے بعد امام ان کے بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہے اب یہ امام ہے یہاں تک کہ رسول نے اپنے آخری خود بات میں بتایا کہ اب میرے بعد علی امام ہے جب مولا علی کے سر پر ضرب لگی تو امام علی نے بتایا کہ میرے بعد حسن امام ہے کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا کہ جائے حسن نماز پڑھوائیں کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب امام حسن ہے اور جب حسن اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے بنو حاشم اپنا بیٹا یہاں تک کی امامت امام حسین کے سپورت کی اور پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے لیکن امام حسین کے زمانے میں آنم نہ تھا کیوں بتاتے کہ اب امام زین العبدین ہے تو یہ بار بی بی زینب نے اٹھایا اسرح شور بی بی زینب امام زین العبدین کے خیمے میں گئی اور جا کے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد ہمیں بتائیے ہمارے سروں سے چادر لوٹ لے گئی ہمیں بتائیے کہ ہم جل کے مر جائیں یہاں من خیموں سے بہار آ جائیں تو امام نے جواب دیا کہ پوپی اممہ کیونکہ جان بچانا واجب ہے تو آپ خیموں سے بہار آ جائیں جانتے ہیں اگر امام حسین نے یزید کو قیامت تک کیلئے دشنام کیا ہے تو بنتہلی کے خدبوں نے پیغام حسینی کو عام کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں ابھی کیا بات کروں دل کرتا ہے وہاں جا آپ کی بات سنتے چلے جائے میں کہتا ہوں اللہ اس کو نظرِ بد سے بچائے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک اس کو بہت عالی مقام دے بہت خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اچھا جی ہم چلتے ہیں ہمارے پیارے بھائی ہیں پر بیٹھے ہیں سلمان بشیر صاحب اور وہ نوہا سنائیں گے اپنے خوبصورت آواز میں اور بہت سارے انہوں نے اپنے نوہا ریکارڈ بھی کروایا سلام بھی کلام بھی تو اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے جی کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں آیا ہے کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں اور خدا کا دین بچانو آہا حسین جانتے ہیں کہ کریان پڑھے نہ ہے آسا مسجدوں میں مگر کریان پڑھے نہ ہے آسا مسجدوں میں مگر سلام بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے سلام بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے سلام بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے حسین جانتے ہیں کرے جو وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے جو انبیاء کو بھی مشکل دکھائی دیتا ہے بھو کام کر کے دکھانا حسین جانتے ہیں عید حسین کی روزے پر باد برہنا عید حسین کی روزے پر باد برہنا سوال لب پر نالا حسین جانتے ہیں سبحان اللہ سلمان برشیر صاحب نواز سنا رہے تھے میں اپنی پیاری بہن کی جانب چلتی ہوں اور زاکرہ خانم سیدہ قازمی اور ان سے ایک سوال کرتی ہوں لیکن میں چاہوں گی ان کا سوال میں پہلے کر دوں لیکن جواب وہ مجھے بریک کے بعد دیجئے گا امام حسین علیہ السلام کی چاہت میں اور کربلا کا مقام ان دونوں پر آپ نے روشنی ڈالنے کہ اس وقت ان کی چاہت میں اور اب کے لوگ جو ان کی چاہت میں کیسے آگے آرہے ہیں یہاں پر ہم لوگ لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد سپیشل ٹرانسویشن میرا بادشاہ حسین موسیقی